اردو نیوز چینل جرم کی وہ داستانیں جن میں کہیں اپنوں نے ہی اپنوں کو دیا فرید تو کہیں کسی اجنبی نے دیا دھوکا جرم کی کچھ ایسی ہی وارداتوں سے پردہ اٹھانے اور مجرموں کی ہر حرکت سے آپ کو باخبر کرنے کے ساتھ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں اپنا یہ خاص پرگرام تفتیش کرائم شو میں سب سے پہلے آپ کو دکھائیں گے حیران کر دینے والی یہ خبر چھتیس کر سے بلاسپور میں نسبندی کانڈ میں موتوں کا سلسلہ ابھی تھما نہیں تھا کہ مروہی سے خواتین کی طبیعت بگڑنے کی خبر آگئی گوریلا پبلک ہیلس سینٹر میں ہوئے نسبندی آپریشن کے بعد اب تک پندرہ خاتون کی موت ہو چکی ہے وہیں کئی خواتین نازک حالت میں ہیں یہی نہیں ٹارگٹ پورا کرنے کے چکر میں درج فرست ذات کی بیوہ خواتین کی بھی نسبندی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے پوری ملک کو ہلا دینے والے بلاسپور نسبندی کانڈ کے بعد اب مروہی میں لگ رہے ہیں سرکار اور محکم زہد کے خلاف نارے اپوزیشن وزیر سہت سرے گر وزیر اعلیٰ تک سے استیفہ ماد رہا ہے مروہی کے پینٹرا گوریلا سہت سینٹر میں بھی قومی پروگرام کے تحت دس نومبر کو اٹھائیس خواتین کا نسبندی آپریشن کیا گیا جانکاری کے مطابق یہ آپریشن ایک گھنٹے میں ہوئی نتیجہ پہلے چھے خواتین کے حالت بگڑی اور ان کا علاج ہوتا تب تک گیارہ اور خواتین اسپطال پہنچ گئی سوم مارگو یہی ہوا ہے؟ کسی طبیعت بگڑتی ہے آپری؟ اُلٹی آ رہی ہے کب سے؟ رات سے آپریشن کے بعد آپ لوگ گھر چلے گئے تھے؟ کب آئے آپ یہاں واپس سبھی؟ سبے سبے آئے کب آپریشن ہوا تھا آپ کا نسبندی کا؟ سوم مارگو ہوا تھا تو آپریشن کے بعد آپ لوگ گھر چلے گئے تھے؟ کب تبیعت بگڑی اچانک آپ تھی؟ اُلٹی تو اپریشن کے پوراں تباد آنے لگی گھر گیا تو ہم سے ہی اُلٹی آ چال ہو گیا ابھی تک ہو رہی ہے یہی نہیں جب عالمی سمیں نمائندہ خواتین سے بات کر رہے تھے تو ایک اور چوکانے والا انکشاف ہوا کہ اس نسبندی مہم میں ترچ فہرز ذات بیگا کی تو خواتین کی بھی نسبندی کر دے گئی ہاں دائی کاناں تور؟ مانگلی بھائی مانگلی بھائی پورا نام بیگاہ ہے؟ ہاں بیگاہ بیگاہ ہے تو کبھے ہوئی ساپریشن تو؟ سمار رات سمار کے دارت کے بھائی کہیں لگا تھے؟ چکر لگ تھے تھرکل کی لگتے ہیں؟ تھرکل کی لگتے ہیں؟ تو آپریشن سمیں بتائے رہے ہیں کہ پورا نام بیگاہوں میں؟ بتا آپ ترینے کا بتائے رہے ہیں نا؟ کون لان رہی سے تو؟ بتائے رہے ہیں یہ تبائی گاہ ہے تھے؟ ہاں ہاں سب بتائے رہے ہیں بتائے رہے ہیں؟ تب وہ مپراسن کر دیئے تھے اب ابھی کہیں نا تب یہ تھے؟ تب یہ تو یلٹی آتا ہے وہ پانی پیاس تھے ایک دن چکر مارے جیسے یہ لاہر تہر لاہر تہر ہے اسی ٹھیک ہے بلاسپور کان سے ہر بڑھایا انتظامیاں کوریلہ میں بھی محتاط ہو گیا تقریباً چودہ نازک حالات میں خواتین کو بلاسپور سیم سے ریفر کر دیا گیا حالانکہ انتظامیاں اسے صحیح اٹھایا گیا قدم بتا رہی ہیں جنہوں نے شکایت کرنے کے بعد سابدھانی بڑھ اپنے کے حساب سے ہم نے جتنے محلہ کے جو بات آئی ہے سب ہی کو یہاں بلوا لیا ہے تاکہ یہاں پہ ہمارا میڈیکل ٹیم اس پر کر کے کام کر رہی ہے ان کو سب سے بہتر علاج بھی مل جائے سوال آپریشن کے دوران دی گئی دوائیوں پر اٹھ رہے ہیں چانکاری کے مطابق جس انٹی بائیوٹک سپولاکسیسن ٹیبلٹ کا استعمال گوریلا میں کیا گیا وہی دوہ بلاسپور کے پڑھ راری میں بھی استعمال ہوئی تھی یہ دوہ وک کیئر فارما ممبئی سے منتی ہے فیلحال انتظامیاں نے دوائیاں ضبط کر لی ہیں خبر ملتے ہی کوٹا رکن رینو جوگی بھی موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے اسے حکومت اور محکمہ سہت کا غیر حساس قدم بتایا محکمہ سرکار پوری طرح سے سمیدن گھیل ہیں اور انہوں نے انہی کی یہ چھوٹ سے جیسے پہلے بھی آگ پھوڑنے کی بات ہوئی تھی بالوت میں مہا سہرہ میں مہا سمون میں نسبندی میں بھی پہلے موتن ہو چکے ہیں چاچ ہوتی ہے اور ان چکرسے کو بلکہ پدونت کر دیا جاتا ہے ان پر کارباہی کرنے کے بجائے کل ملا کر لاپروہی تو ہے ہی سبھی دواؤں کی تختیش ہونی چاہیے کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں سپلائی کو لے کر بدونوانی کی مددے اٹھتے رہے ہیں اور اب تو یہ کرپشن بڑے پیمانے پر ہوئی امواد کا سمیدار بن رہا ہے عالم سمیے کے لئے ملواہی سے اپریش نامدیر کی ریپورٹ دلی سے اترا کھنڈ گھومے آیا عاشق جوڑا ابھیجیت پال اور مومیتہ داس کے لئے پہاڑ کا یہ سفر آخری سفر ثابت ہوا نوجوان ابھیجیت کی لاش مل گئی لیکن لڑکی مومیتہ کا اب تک کچھ پتا نہیں دلی دہرادون اور اتر کاشی کے پولیس ایک ساتھ مل کر مومیتہ کی لاش کی تلاش کر رہی ہے اس معاملے میں ایک قیب ڈرائیور سمیت چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور پوچھتاچ کی جا رہی ہے پولیس اس معاملے میں آنر کلنگ کے نظریے سے بھی جانچ کر رہی ہے مغبی بنگال اور دلی کے لادو سرائے میں رہنے والے مومیتہ داس اور ابھیجیت پال دیوالی کی چھٹیاں میں اترا گھنڈ گھومنے آئے تھے پینٹر ابھیجیت اور آرٹ ٹیشر مومیتہ داس دو محبت کرنے والے پہاڑوں کے خوبصورتی دیکھنے نکلے تھے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ پہاڑوں کے خوبصورتی کے بیچ ان کا قاتل چھپا بیٹھا ہے دیکھیں اس میں ابھی تیس تاریخ کو ایک ڈرڈ بڑی یہاں پر ملی تھی پرولہ شیطر میں تو اس کے بعد ذو کچھ اور اس میں کلو ڈبلپ ہوئے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ لڑکار ایک لڑکی دلی سے یہاں پر آئے تھے چگرہ تک کہہ سبازی گھومنے آئے تھے تو وہاں سے ہی ان کو کچھ لوگوں نے اپنے گاڑیوں میں بٹھایا اور راستہ میں ان لوگوں کی حتیہ کر دی گئی اور ڈرڈ بڑی یہاں پر کھنگ دی گئی تیس اکتوبر کو ابھی جیت کلاش اترکاشی کی امنوتری راستے پر کھائی میں ملی اور شناخت نہ ہونے پر پولیس نے آخری رسوم بھی عدا کر دی دلی اور دہرادون پولیس کے رابطہ کرنے پر اور فوٹو دکھانے پر اس کا انکشاف ہوا ابھی جیت کی گمشکی کے تلا کولکتہ میں تو مومیتہ کے گم ہونے کے تلا دلی کے ساکے تھانے میں درش کر آئے گئی تھی ابھی جیت کلاش ملنے پر سمجھا جا رہا ہے کہ مومیتہ کبھی قتل کر دیا گیا ہوگا مگر اس کلاش اب تک کیوں نہیں ملی ابھی ہم لوگ جو دوسری ڈیٹ بوڈی ہے لڑکی کی اس کے لئے ہمارا ابھی کومنگ آپریشن چل رہا ہے اور ایک بوڈی آرڈی ریکاور ہو چکی ہے اور باقی اس میں کچھ سندگ لوگ کو اٹھایا ہے ابھی ان سے ہماری پوچھتا چلے گی بتائے جا رہا ہے کہ 23 اکتوبر کو ابھیجیت اور مومیتہ ایک ٹیکسی میں چکراتا کے پاس ٹائگر فال دیکھنے نکلے تھے ٹیکسی ڈرائیور راجو کے ساتھ اس کے تین دوست بھی تھے سمجھا جا رہا ہے کہ انہی لوگوں نے ابھیجیت اور مومیتہ کا قتل کیا ہے شک یہ بھی ہے کہ قتل سے پہلے مومیتہ کے ساتھ اس میں دری کی گئی ہوگی جو ابھی تک سمجھ میں آرہا ہے اور جس طرح سے ایکیوز کے دورہ بتایا گیا اور ایویڈنس ملے ہے کہ دونوں جب پوریس مہیلہ دونوں ساتھ میں تھے تو ان کے دورہ ایک تو پوریس کو ماننے کے بعد مہیلہ کے ساتھ کوئی کلت ارادے کے ساتھ سائد لے کے گئے ہوں گے یہ بات آرہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ پوستہ جاری کر رہے ہیں ابھی بہت جلدی باجی ہے کہ موٹیو کے بارے میں کلیلی کہنا پولیس واضح طور پر ابھی کچھ بھی کہنے سے بچ رہی ہے ٹیکسی ڈرائیور راجو اور اس کے تین دوستوں کو حراسک ملیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے دیمی یوگل میں لڑکے کا سب مل گیا ہے جبکہ لڑکی کا سب ابھی بھی درامت نہیں ہوگا ہے پولیس نے حدیہ سے پہلے لڑکی کے ساتھ دورا چار کا اندیسہ بھی جاتا ہے اور اب دلی پولیس کے ساتھ دیرادون اور اترکاسی کی پولیس مل کر لڑکی کے سب پھوجنے مجھوٹی لی ہے اور اسے پولیس اب دورا حدیہ کانٹی مان رہی ہے سمیہ کے لئے جاپان کی میو کو لگتی ہیں کہ انہوں نے کیسے سمجھا اس کا مطلب ہے ہمالے میں گھومتے گھومتے ان کی آخری بس چھوٹ گئے ہمالے میں گھومتے ہیں ہمالے میں گھومتے ہیں ہمالے میں گھومتے ہیں ملکوں کہتے ہیں کہ وہ بھارت بار بار آئیں گے اور جب بھی آئیں گے کنزنگ آنٹی سے ضرور ملیں گے ایسے ہی لوگ اتیتی دیو بھا کا مطلب ساکار کرتا اور کنزنگ آنٹی بھارت آپ کو سلام کرتا اتیتی دیو بھا کیش کنگ آئیر ویدک دیل جو بنا ہے سولہ خاص آئیر ویدک تطووں سے رکھے میرے بالوں کا خیال اور پال رہے لمبے کالے اور گھانے کیش کنگ دکھنگ آف ہیرو آپ کو کیسے پکارا جائے ایک دبنگ کے ناتے یا ایک وہ سیاستدان جسے غلق طور پر دوڑ لوگوں کے سامنے پلچ پی آئے میرا جو کردار ہے میری جو سیاسی زندگی ہے اس میں کہیں یہ گنجائش نہیں کہ مجھے دبنگ کہا جائے مسلم مسائل پر سابق ممبر پارلیمنٹ افزال انساری کی بے باک رائے اگر آپ کو موقع ملا تو آپ افتر پردیش کی کس جماعت کے ساتھ جانا پسند کریں بہجن سماج پارٹی یا سماج وادی پارٹی بہجن سماج پارٹی پہ کوئی بھاروسہ کرنے کو تیار اور سماج وادی پارٹی کی کسی قیمت پر وہ فرقہ پرست طاقتوں سے جماعت میں ستی جائے دیکھئے تقرار میں سید فیصل علی کے ساتھ اتوار کی راست ساڑھے آٹھ بجے اور پیر کی دوح ہے تھائی بجے ستھ آلوی سمیہ پرکے بعد عالمی سمیہ میں آپ کا پھر خیر مردم ہے اپنے خاص پروگرام تفتیش میں جرم کی کچھ اور داستانیں یہاں کے باشندے خوف کے سائے میں زندگی بسر کرنے کے لئے مجبور ہیں نہیں علاقے پر کوئی آسمانی آفت نہیں گری پولیس کے نکمے پن نے سسٹم پر ان کا اعتماد ختم کر دیا ہے پوری خبر نیرج نروار کی اس ریپورٹ میں صبح جب دھولپور کے باشندوں کی نیت کھلتی ہے تو وہ بھاگ کر دروازے تک پہنچتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ رات کے انہرے میں دروازے کی نیچی سے کسی نے گھر میں خط تو نہیں ڈال دیا وہ خط جو کھلولی مچا دے جی ہاں یہ وہ خط ہے جسے نظرانداز کرنے کا مطلب موت کو دعوت دینا ہے ایسا ہی ایک خط راجہ کھیڑا کے ایک تاجر کو ملا تھا خط میں پچاس لاکھ کے تاوان کا مطالبہ کیا گیا تھا اور پیسہ نہ دینے کی صورت میں گولی مارنے کی دھم کی دی گئی تھی تاجر خط پر غورخوص کر ہی رہا تھا کہ تاوان دینے کا وقت گزر گیا اس کے بعد تیس اکتوبر کو بدماش آئے اور تاجر کو گولیوں سے چھلنے کر دیا واردات کی تہشت سے لوگ پوری طرح اُبر بھی نہیں پائے تھے کہ دھمکی کا ایسا ہی خط راجہ کھیڑا بلدیا کے چیئرمین رمیش چند سونی کو ملا سرائی کی مانے تو اس خط میں منگل کی دوپہر تک پچاس لاکھ کا تاوان دینے کا فرمان سنایا گیا ہے اور پیسے نہ دینے کی صورت میں گھر والوں کو ختم کرنے کی دھمکی بھی ہے خط لکھنے والے نے اپنا نام ملا عرف موہن مڑھیا لکھا ہے خط کے زبان سے رمیش چندر اور ان کے اہل خانہ خوف زدہ ہیں خط کے تلا سے پولیس کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں پولیس نے خط میں لکھے نام اور پتے کی پنیاد پر چانچ شروع کر دی ہے راجہ کھیڑا کی بزنسمن کے قاتلوں کو دووشنی میں ناکام رہی پولیس کی خلاف علاقے کی دکانیں بند رہیں لوگ سڑکوں پر بھی اترے لیکن پولیس پر کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا واردات کی بارہ دن بعد بھی پولیس کے ہاتھ پوری طرح خالی ہیں اس لئے دھولپور کے عوام قسمت کے بھروسے ہی جی رہے ہیں عالم سمیہ کے لئے راجستان کے دھولپور سے نیرش نروار کی ریپورٹ مندر سے آئی ہے کہ ایسی واردات کی خبر جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پوری خبر دوسہ سے بھیجی گئی کملیش شرما کی اس ریپورٹ میں مندر سے آئی یہ خبر نے علاقے میں سنسنی مچا دی تھی لوگوں کو بری طرح چھپ چھوڑ دیا تھا جس مندر میں لوگ سکونی قلب کے لئے جاتے تھی جہاں سے امید کی روشنی لاتے تھی اسی مندر میں ہوا تھا گناہ مندر میں ہوئے مہابارت کی اطراب باتے ہی پولیس تحلال گاؤں میں پہنچ گئے مندر کے پجاری حرمان داس کی لاش زمین پر پڑی تھی جبکہ پجاری کا خاتم امرداز شدید طور پر زخمی تھا صبح قریب تین ملے آگ کے آس پاس پولیس کو سوچنا ملی رامگرد تھانے علاقے میں دیلال نام کا ایک گاؤں ہیں جس میں ایک مراجی کا مندر ہے اور اس میں جو وہاں کے جو پجاری تھے حرمان داس جی ان کی احتیاء کر دی گئی ہے اور اس پر تلن پولیس مگے پہ پہنچی اور وہاں پر جو رات سنری سے ہی رامان پارک بھی وہاں پر چل رہا تھا اور وہاں پر تلاش کری تو قریب آٹھ سو میٹر دور وہاں پر ایک گوشالہ میں جو ان کا ایک سیور تھا امرداز وہ بھی گھائل وستان ملا اس کو ترون جیپور ریفر کیا گیا پولیس نے زخمی امرداز کو لیال سوٹ اسپتال پہنچایا لیکن نازک حالت کو دیکھتے ہوئے اسپتال نے اسے جیپور ریفر کر دیا شروعاتی علاج کی بعد جب امرداز نے زبان کھولی تو پولیس کا شک یقین میں بدل گیا امرداز کے لڑکھاتی زبان میں پولیس سے اس کے جرم کی جگلی کر دی تھی دراصل امرداز نے اپنے پیٹ میں خنجہ ڈال دیا تھا ظاہر ہے بارداد اسی لیتی امرداز لمبے سمیسے ان کے ساتھ رہتا تھا اور اسپتال میں اس کے لئے کنفیس کیا گیا ہے کہ رات تری کو بباد ہونے پر بابا کے ساتھ اس کا جو بباد ہوا اس کے چلتے ہوئے اس نے بابا انمان دازی کی ہتھیا کر دی اور اس کے پسچات خود بھی اپنے پیٹ میں گپتی گھومپلی ہتھیار بھی پولیس بارا برامت کر لیا گیا ہے باڈی کا پوسٹ مارڈم کنا دیا گیا ہے اور ملزن جو ہے پولیس کی راسترنا ہے پولیس کے مطابق استاد حنمان کے شاگرد امرداز نے ہی ان کا قتل کیا تھا لیکن وہ وجہ کیا رہی جس سے شاگرد اپنے ہی استاد کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا پولیس کی نگرانی میں امرداز کا علاج چل رہا ہے علاج کے بعد پولیس استاد کے قاتل کے خلاف کارروائی شروع کرے گی جتنی مستعدی سے پولیس نے اس کیس کا پردہ فاش کیا ہے اس سے توسا پولیس سے لوگوں کی امیدیں کافی بڑھ گئی ہیں آج میں سمیں کے لیے رجلستان کی توسا سے کملی شرمہ کی رپورٹ بیہار کے کٹیہار کی کوشلیہ تفتیش اور انصاف کے بیٹ جھول رہی ہے کوشلیہ تل تل کر سانسیں توڑنے کے لیے مجبور ہے اس کا کہنا ہے کہ نیجی نرسنگ ہوم میں آپریشن کے دوران اس کی کڈنی نکال لی گئی ہے ڈاکٹر کے خلاف معاملہ درج تو کر لیا گیا لیکن تفتیش کے نام پر وہ جال میں پھنس کر رہ گئی ہے کٹیہار صدر اسپتال کی برامدے پر لیٹی یہ کوشلیہ ہے غریب ہے انیس ماش سن دوہزار تیرہ کو کوشلیہ کے بیٹ میں تیز درد ہوا تھا ہلی خانہ نے اسے پرائیویٹ ہسپیٹل میں بھرتی کرا دیا ڈاکٹر نے معاملے کو نازک بتا کر آپریشن کر دیا آپریشن کے بعد جب معاملہ اور بھی زیادہ بگڑ گیا تو دوسری ڈاکٹر سے سلاح لے گئی پتا چلا کٹنی غائب ہے کوشلیہ نے ڈاکٹر کے خلاف پولس میں شکایت کی شکایت پر جانش کمیٹی تشکیل دی گئی بار بار جانش کے نام پر پیسے بہتے چلے گئے آخر میں صدر اسپدال نے پھر جانش کے لیے پٹنا ریفر کر دیا کوشلیہ کے پاس پیسے نہیں ہیں علاج میں زیورات تک بک چکے ہیں اور محکمہ سہت ایک اٹھنی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں پرچی بنا دی گئے اور وہ پرچی لے کے جائیں گے وہاں جانش کرا کے ریپورٹ لائیں گے کیا نکلتا ہے اس کے اصطیقے میں نساہ دیگر آتے ہیں سر کیسے جائیں گے کچھ سر ہاں اتجاب مگر وہ چکے پرائیویٹ میں علاج کروائیں گے ہمارے سرکاری اسبطان میں علاج کراتے ہیں ایک غریب خاندان پر اتنا بڑا خرش ڈال کر اس سے انصاف سے محروم کیا جا رہا ہے فیلحال اس کے اس حالت پر مدد کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آ رہا عالم سمیں کے لیے کٹیہار سے رجنیش کمار کی ریپورٹ یہاں وقت ہو چلا ہے ایک اور بریک کا تفتیش میں حاضر ہوتے ہیں جرم کی دنیا کی اور بھی خبروں کے ساتھ ہلو انکر ہلو میں آپ کو تھانکیو کھینا چاہتی ہوں تھانکیو کس لیے وہ اچھلی مجھے تھانکیو اور ہر مہنے آپ جیسے آنکھر آنٹی خون دیتے ہیں اور میری مدد کرتے ہیں پر مجھے پتہ نہیں وہ کون ہے اس لئے سب کو تھانکیو بول دیتی ہوں تو تھانکیو پر بیٹا میں نے تو کبھی بلڈ ڈونیٹ کیا ہی نہیں کوئی بات نہیں نیکس سائم کے لئے بائی بائی اٹھارہ سال کی عمر سے رکھت دان کریں یہ کسی کی زندگی بچا سکتا ہے کر کے دیکھو اچھا لگتا ہے برکباد عالمی سمیں میں پھر حاضر ہوں میں تفتیش میں اب دکھاتے ہیں جرم کی کچھ اور داستانیں بات خرگون کی اس خاتون کی جس کا چار سال پہلے اس کے شوہر اور ساس نے سودا کر دیا خاتون کو رکلام میں رکھت کھا گیا بےہوشی کے انجیکشن دے کر اس سے کھیتوں میں کام لیا گیا متاثرہ اب کسی طرح ملزم کے چنگل سے چھوٹ کر مائے کے پہنچی اور اس نے پولیس افسر سے انصاف کی گوہار لگائی ہے پولیس کمیشنر آفس میں انصاف کی گوہار لگانے آئی متاثرہ خاتون اپنے شوہر اور ساس پر سنگین الزام لگا رہی ہے متاثرہ اور اس کے اہلی خانہ کی مانے تو چار سال پہلے شوہر اور ساس نے ساٹھ ہزار روپیوں میں اس سے بیش دیا تھا چار سال تک رتلام میں اسے قیدی بنا کر رکھا گیا بےہوشی کے دوا دے کر اس سے کھیتوں میں کام کرائے جاتا تھا ہو سکتا ہے بےہوشی کے حالت میں اس کی اسمت سے بھی کھلوار کیا گیا ہو اہلی خانہ نے خاتون کے گمشدہ ہونے کی ریپورٹ بھی کی تھی اب خاتون چار سال بعد کسی طرح بھاگ کر مائے کے آئی تو اس نے اصلیت کا انکشاف کیا دو تین آدمی ان کو ساٹھ آزار روپے دے دیئے بےہوشی دی ادھر وہ لوگ میرے کو بین میں بٹا کے کئی کھا لے گا یہ نہیں پتا موں پہ پٹی بنا آخون میں پٹی بان کے موں میں کپڑے بھر دیتے اور وہ لوگ مہیں لے جا کے نے میرے کو بےہوشی رکھتے تھے جو اس میں آتی تھی تو پچھی میں کو انجیسن اور بےہوشنی خاتون اور اس کے اہل خانہ کی مانے تو گیارہ سال پہلے سناوت کے رہنے والے نابالخ سے اس کی شادی ہوئی تھی سسرال والے اس پہ جہیز کے لیے ظلم کرتے تھے متاثرہ کی دوبچے ہونے کے بعد بھی نابالخ شہر اور ساس پیاری بھائی نے بےہوش کر کے اس سے 18 دسمبر 2011 کو رتلام کے کسی آدمی کو پیش دیا تھا متاثرہ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ پولس کمیشنر سے ملاقات کی ملزم شہر اور ساس کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا پولس کمیشنر نے سناوت پولس کو معاملے کی چانچ کا فیصلہ کرتے ہوئے ملزموں کے خلاف کارروائی کارروائی کرنے کیونی پیشنر چار سال پیشل چار سال میں اُن کی بارے میں کچھ کہنے کہ ستی میں نہیں ہے انا بتانے کی تو آر دو بچوں کی ماں کا شوہر اور ساس نے ہی سودا کر دیا شرمسار کرنے والی واردات ہیں متاثرہ کے شکایت پر ملزموں کے خلاف پولیس کیا کا روائی کرتی ہے دیکھنا اہم ہوگا عالم سمیہ کے لیے خرگون سے امپرکاش رامنیکر کی ریپورٹ سرگوجہ کے اندرپور گاؤں میں معصوم بچی کی تکاکاری کے بعد موت کا معاملہ سامنے آیا ہے بچی کے اہل خانہ محکم سہت کو بچی کی موت کا ذمہ دار ٹھارا رہے ہیں معاملے کی جانچ ڈاکٹروں کی تین رکنی ٹیم کو سوپی گئی ہے سرگوجہ کے اندرپور گاؤں میں ساڑھے چار مہینے کی بچی کی تکاکاری کے بعد موت ہو گئی منگل کی شام کو سہت کارگنان نے بچی کو گھر جا کر تکا لگایا جس کے بعد بچی کے بدن کا رنگ نیلا پہنے لگا پھر اس کے ناک سے خون پہنے لگا اور رات میں ہی بچی کی موت ہو گئی بچی کے اہل خانہ موت کے لیے بھوکم سہت پر الزام لگا رہے ہیں سبہ ہونے پر گاؤں میں بچی کی تکاکاری سے موت کی ماملے کا انکشاف ہوا اور محکم سہت کو اطلاع دی گئی محکم سہت کے افسران کا کہنا ہے کہ بچی کی موت ٹیکاکاری کی وجہ سے نہیں ہوئی دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر ٹیکاکاری سے موت ہوتی تو دوسری بچوں کو بھی نقصان ہوتا حالانکہ محکم ہے سہت چانچ کے بعد کاروائی کی بات کہہ رہا ہے ادھر اپوزیشن لیڈر تی ایس سنگھ دیو ماملے کو بلاسپور میں نسبندی سے ہوئی موت سے چوڑ رہے ہیں اور ذمہ داری وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت پر ڈالتے ہوئے ان کے استیفے کی مات کر رہے ہیں اور امبیکاپور میں آکے پتا چلا کہ ایک تین چار مہنے کی بچی ٹیکاکارن کے بعد میں پیٹ ایک دن نیلی پڑ گئی اور بچی کی مرتی ہو گئی تو یہ سپشٹ جاہر ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سواست وی بھاگ میں بے حد لاپروہیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور سب طرف ایسی سوسنا اگر آئے تو اس میں ایک بات مند میں یہ گھر کرتی ہے کہ کسی ایک ویٹی کی اس میں جوابداری گلتی نہیں ہوگی کسی ڈاکٹر کے ہاتھ کی اکیلے گلتی نہیں ہو سکتی اپنی ساڑھے چار مہینے کی بچی کی موت سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے باقی اہل خانہ اور گاؤں والے بھی واردات سے بے حد دکھی ہیں بچی کی موت کے پیچھے اصلی وجہ کیا ہے تفتیش میں ہی صاف ہو بائے گا عالمی سمیے کے لیے سرگزہ سے دھنن جیدوبے کی ریپورٹ عالمی سمیے کے خاص پرگرام تفتیش میں آج بس اتنا ہی اگلے ہفتے پھر جرم کی وارداتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ عالمی سمیے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لاؤگ آن کریں www.samailive.com فیلحال خالد رضا کو دیجئے اجازت مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیے مگر آپ دیکھتے ہیں